ادھر مزدفر پر میں نوکری دینے کے نام پر کئی لڑکیوں کے ساتھ یون شوشن کا معاملہ سامنے آیا معاملہ زلے کے اہیاپور علاقے کا ہے جہاں پر کئی لڑکیوں کو نوکری دینے کا جھانسہ دے کر بندھک بنایا گیا ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور ساتھی ساتھ ان کا یون شوشن بھی کیا گیا وہیں اس معاملے کو لے کر ایک پڑتا نے اہیاپور تھانے میں معاملہ درج کر آیا ہے یہی نہیں پیٹائی کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں پڑتا کو بیلٹ سے بیرہمی کے ساتھ پیٹائی کی جاتی ہے نوکری دینے کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ یون شوشن پرشکشن کے نام پر بیس ہزار کی مانگ کی گئی پڑتا کی بیرہمی سے پیٹائی کی گئی لگ بھک تین مہینے سے سیلری نہیں ملی اور سیلری کے نام پر پچاس ور مہلاوں کو سنستہ سے جوڑنے کی بات کہی گئی مہلاوں کو سنستہ سے جوڑنے میں سفل رہی تو پڑتا کو سجا ملی ہے آپ کو بتا دے پڑتا کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہوئے شارعرک سممند بنانے کی بات سامنے آئی ہے سنستہ کے سی امڈی نے ایک پڑتا سے جبرن شادی کی اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی ہے اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ سے چیتے ہیں ہے تو یہاں پہ کر سکتی ہو بیجی جگ پھر وہاں پہ ہم گئے اور جو کی بطایا گیا تھا کہ یہاں بیس ہزار روپیہ لگے گا خوشتل اور میش کا پھر وہاں ہم گئے بیس ہزار روپیہ بارے لوگ تھا پانسو سے ہزار لوگ وہاں پہ تھا اور وہاں پہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ چیٹ فار مطلب کال کئی سے کیا جاتا ہے فراڈ کال کرنے کے لیے سکھایا جاتا تھا ڈھائی سے تین منتھ وقت میرا سیلری نہیں ہے پھر سیلری کا جب ہم بات کیے تو وہاں منیش چنگھا یعنی کمپنی کے شیمدے جس کو بولا جاتا ہے وہ ارتیلک میں مل کر مجھے یہ بتایا کہ تمہیں یہاں پچاس سے باؤن لوگوں کو بولانا ہے پھون میں جتنا کونٹیکٹ تھا اس کو ایک لیسٹ ٹائپ میں بنوایا گیا ہریک چیز اور میرے کونٹیکٹ سے لکھوایا گیا پھر اسی میں سے وہ لوگ مار مار کے جب بردستی پھول کرنے سٹارٹ کرویا لوگ رشنلی دون کیا آنے لگا باتشت کرنے لگا اموشنلی کرنے لگا پردے مطلب میری ساتھ فیزیکل رییشنشپ میں آنا ہے وہ سٹارٹ کیا شادی کی جہاں سا دیکھیں کچھ سمیں پہلے یہ سنگیان میں آیا ہے کہ یہ کمپنی ہے جو فجی طریقے سے کونسنٹر جلانے کی کوشش کر رہی تھی جس میں مہلاؤں کو لیور کر کے اور ان سے ان کے ساتھ دھوخہ دھڑی کیا جا رہا تھا اس سمبند میں نو تارک کو نو چھ دوہزار چوبیس کو ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور وادنی کا بیان لے لیا گیا ہے اور اس اندر میں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں وہ آگے کی کاروائی کر رہے ہیں اور اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر کے جو اگر تر انو سندھان ہے وہ ضرور کیا جائے گا نوکری دینے کے نام پر یون شوشن نوکری دینے کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ یون شوشن پرشکشن کے نام پر بیس ہزار کی مانگ کی گئی تھی اور ساتھی آپ کو بتا دیں پرشکشن کے نام پر بیس ہزار کی مانگ کرنے کے بعد سامنے آئی ہے نوکری دینے کے نام پر یون شوشن ہوا ہے اور پرشکشن کے نام پر بیس ہزار روپے کی جو مانگ ہے وہ اس نے کی گئی ہے موسیقی